نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد مععود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معذیر محمد برامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آج اس گھر کے بارے میں کچھ ارض کرنا چاہتا ہوں جو ہر انسان کا اصلی گھر ہے جسے وحشت کا گھر بھی کہا جاتا ہے جسے تنہائی اور تاریکی کا گھر بھی کہا جاتا ہے جسے کیڑے مکوڑے کی ہم نوائی کا گھر بھی کہا جاتا ہے جسے آزمائشی اکولوی کی پیڑی نمزل بھی کہا جاتا ہے اور جسے قبر بھی کہا جاتا ہے جو پھر پاک میں رینے والوں کا گھر بھی بنے گی اور عظیم معلشات محلاتوں کوٹھیوں میں رینے والوں کا گھر بھی بنے گی جہاں امیروں ریسوں کو بھی پہنچنا ہے اور مدارہ غربان کو بھی پہنچنا ہے جہاں شداد نمہود جیسے ظالم بھی پہنچے اور انبیاء جیسے مقدس انسان بھی پہنچے پوچھو گے جو پلک سے تو وہ یہی کہے گا نہ رہ گیا جو تھا جو ہے وہ کیوں نہیں گیا جس کے بارے میں حضیر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کپر جنب کے باوچوں میں سے ایک باوچہ ہے یا پھر جنب کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے جہاں کی کامیابی ہمیشہ کی شاد مانی ہے اور یہاں کی نکامی حسرتی و پیشاری ہے کتنے جہان اپنے جہانے کے زور پر اکرم پر رہے ہیں حالانکہ انتا کپر بزار میں آ چکا ہوتا ہے کتنے گھروں میں خوشیوں کی جرار روشن کیے جا رہے ہیں کہ موت اچانک میں پر اوش جا دیتی ہے کتنے بچوں سے پولے عمر کی امیدیں واوستہ کی جاتی ہے حالانکہ انتا اکلے دن کپر میں گھسرناتے ہو چکا ہوتا ہے کتنے اپراد صبح آریشات محلق میں درم و قداز قدیلوں پر گزارتے ہیں اور شام ان کے خاکی صدا کپر میں ہوتی ہیں ہر گزرنے والا لگا دن ہمتہ مہینہ سال ہمیں ہمارے موسوسیٰی گھر سے قریب کرتا چلا جاتے ہیں اگر یہاں پر عمال صالح ہوئے تو کپر کی رہش ارام نہ ہوگی وہاں کیسے محصہ ہوگی داخل تلکہ کپر وسیع کرتی جائے گی جنت کی جانتے ایک دریچہ پھو دی جائے گا جس سے جندر کی ہواے آگے رہے گی عمال صالحہ کپر کا منظور کر دیں گے تاریخی نہ رہے گی سکون اور سرد دنید ہوگی وہی منتر نہ رہے گی اگر یہاں کی عرد پر عقص ہوئے عمال صالحہ نہ کیے بے خبری اور دو پرسکر پڑے ہیں تو کپر کا معاملہ بڑا مشکل ہوگا اسمائش میں ناکام بھی ہوگی داری کی تاریخی ہوگی وسیع دیکن جنرے میں کس جائیں گی ایسے ایسی صاحب اور مچھو مسلم ہو جائیں گے جو اگر زمین پر پھون مار دے تو سمسلمہ رہے ایسے پرشتے حساب دینے کے لئے ہوں گے جن کی شکل ہے پرناف ہوگی ان کی حاطب ایسے ہولنا گرز ہوں گے اگر پہاڑ کو مار دے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے ان گرزوں کے سادی پرشتے اس کو کیاپر تک حساب دیتے رہیں گے خبر میں جھنم کی جانت سے ایک ٹھٹی کھو دی جائے گی لیکن اس حساب سے کوئش اٹھارہ نہ ہوگا کبر میں سے تاپن مدبو ہوگی اگر اس کو دنیا میں زار کر دیا جائے تو تمام جاندار اس کی ناغامل پرداش ہونے کی بنا پر غلاب ہو جائیں ہاں میرے دوستو کبر کے مندی ریبوت کٹل اور مشکل اس کے وخشتنا سکوزے پر نہیں مانگنی چاہیے ہم اپنی وقتیوں پر آپ کی تاریخی سے خوف زیادہ ہو جاتے ہیں حالانکہ کبر کے تنوائی اس سے کہیں زیادہ شدیق ہوگی دنیا کی تنہائی اور تاریخی ساپ اور بچھو اور کوڑوں سے لڑنے والے ساتھیوں کبر کے سام سے بچے کے سوال پراہ کرو کبر کروشن کرنے والا عمال مہیا کرو کبر کے سامنے پہل پڑھنے والا ایمان پیدا کرو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سام کو ساپ کبر سے بچائے آمین و آخرتہ آمان الحمدلہ